اسلام علیکم دوستان اگر آپ ایک سوشل میڈیا مارکیٹر ہیں اور آپ ای کامرس کے لیے ایڈ چلا رہے ہیں اپنی کنورجن ایڈ چلا رہے ہیں تو آپ کو یہ ایڈر ضرور شو ہوگا جس میں آپ کو فیس بک الٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا جو ایڈ سیٹ ہے وہ زیرو کنورجن آپ کو پروائیڈ کرے گا وہ کیوں کرتا ہے اس طرح کا ایڈر کیوں آپ کو شو ہوتا ہے تو اس وڈیو میں آپ کو یہی ایکسپلین کروں گا اس وڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ بینفیٹ ملے گا کہ آپ جو ہے اس کا حل ضرور نکال پائیں گے جو کہ ایرر آپ کو شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اس کے علاوہ آپ کو اور بھی بہت سی باتیں پتا چلیں گے اگر آپ ای کامرس کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو پتا چلے گا ٹھیک ہے وڈیو سٹار کرنے سے پہلے آپ سے کہوں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ آپ سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے اس چینل کو آپ ضرور سپرگر اور ویڈیو کو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے شیئر ضرور کرنا پر فرنس کو ضرور اکمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں دوستو جو یہ ایرر آتا ہے وہ جب آپ نیو پکزل انسٹال کرتے ہیں ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے یا نیو ایڈ اکاؤنٹ آپ کا ہوتا ہے یہ تو فیس بک آپ کو یہ ایرر شوڑ ضرور کرتا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ نیو پکزل انسٹال کر کے آپ کو نیو ایڈ چلائیں گے تو یہ آپ کو پاس ضرور ایرر شو ہوگا کیونکہ فیس بک پاس ڈیٹا نہیں ہوتا جس کی بیس پہ وہ آپ کو یہاں پہ اسٹیمیٹڈ بتا ہے کیونکہ فیس بک نے جو اسٹیمیٹڈ بتانا ہوتا ہے وہ یا آپ کی جو پاسٹ کمپین ہوتی ہے چیز کی بیس پہ بتاتا ہے یا آپ نے جو بجٹ لگائی ہو تک پاس اسپے بجاتا ہے ٹھیک ہے جو فیس بک پاس ڈیٹا ہوتا ہے نا آپ کی کمپینز کا آپ کی ویب سائٹ کا جو آپ نے پیسل انسٹال کی ہوتا ہے اس کی ثرور جو پاس کمپین آپ نے چلا ہی ہوتی ہیں اسکا جو ڈیٹا آپ اس کی بیس پہ آپ کو اسٹیمیٹڈ بتانا ہوتا ہے تو یہاں اسٹیمیٹڈ اس لیے بتا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس نیو پیسل ہوتا ہے کوئی انفرمیشن نہیں ہوتی آپ کی ویب سائٹ پر ٹھیک ہے کوئی ایمنٹ جو ہے ٹرگر نہیں ہوا ہوتا اس وجہ سے نیو ایڈ اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے اور نو ڈیٹا نو ڈیٹا تو آپ کنفرم ہے کہ نیو پیزل ہوگا کوئی ڈیٹا فیس بک اپس نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ ایر آپ کو شو ہوتا ہے تو اب آپ کس طرح اس کو حل کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں پہلا جو ریزن ہے پہلا جو میتھڈ آپ کو اس سے سولف کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جو جس ایمنٹ کے لیے آپ اپٹیمائز کرنا چاہر ہے پر ایڈ گومنگ آپ جو کرویجن ایڈ چلائی آپ نے چلائی کہ پرچیز کے لیے ٹھیک ہے لیکن پرچیز جو ہائی کوالٹی لیول کا ہوتا ہے ملہب ایک لاس ٹیپ ہوتا ہے جس میں جو ہے ایک کسٹمر آپ کا پرچیز کر لیتا ہے تو فیس بک کا اس کا ڈیٹا اس کے کم ہوگا جس طرح آپ نیچے آتے جائیں گے اتنا ہی آپ کے پاس زیادہ ایمنٹ ہوں گے میں ان کے اگر انشیر چیک کروں یہ دس ہوں گے اور پرچیز ہوں گے وہ آٹھ ہوں گے چھے ہوں گے اس طرح سے اور ایڈ ڈو کیاٹ وہ بارہ ہو سکتے ہیں مینکہ جو انشیر چیک آٹھیں گے اس سے زیادہ جو کانٹیٹی ہوگی ایڈ ڈو کیاڈ ہوگی جس طرح اس سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو پیج سب سے زیادہ ہوں گے ٹھیک ہے اس طرح جو ہوتے ہیں تو ہم ایک سٹریٹیجی لگانے چاہیے جس میں جو ہے ہم نے پرچیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پر پچیز آئے تو اس سے پہلے جو ہمارا فریقینٹلی ایمنٹ ہوتا ہے ملکہ سب سے زیادہ ایمنٹ ٹرگر ہوا ہوتا ہے ہماری ویب سائٹ پہ تو اس کو ہم اس کے اس پر اپٹمائز کریں ہم پیجی ویوز پہ اپٹمائز کریں اس کو ٹھیک ہے جو ہمارے پیج پہ ہمارے جو ویب سائٹ کا پیج ہوگا جو پروڈکٹ پیج ہوگا اس پہ جو لوگ وزٹ کریں گے اسے ہم دوبارہ ری ٹارگٹ کریں اپنے پرچیز ایمنٹ کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے اس طرح آپ ایک سلوشنز کا نکال سکتے ہیں کہ آپ اپنے جو ایمنٹس ہے اس کو ارینج کریں آپ ڈریکٹ اگر پرچیز کے لیے چلائیں گے تو اس کے فیس بوک کے پاس انفرمیشن نہیں ہوگی کیونکہ فیس بوک چاہتا ہے کہ آپ اس کی فیفٹین کروینن ایٹلیز ہونی چاہیے آپ کی جو آپ کا کسٹمر ہے اس کی فیفٹین کروینن ہونی چاہیے فیس بوک کے پاس جس کی بیس پہ وہ آپ کے ایڈ کو اپٹمائز کرے گا تو فیس بوک کے پاس اپ ڈیٹ نہیں ہوتی نیو اپیزل ہوتا ہے نیو ایڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ آپ کو ایڈ کاؤنٹ ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں آپ دو سے تین ایڈ چلا دیں جس پہ پیجیوز کا ہو جائے ٹھیک ہے جس میں ایڈ کاؤڈ کا ہو جائے اس طرح سے ملعب آپ اپنی اس پہ کریں پیجیوز کا لنک لنک اس پہ اپٹمائز کریں آپ ٹھیک ہے آپ اپنی ویب سائٹ پہ لے کے جائیں لوگوں کو اس کے بعد جو آپ ڈیٹا جو ایمٹ ٹیگر ہوں گے اس کی بیس پہ آپ مزید ملعب ایک سٹیپ بڑھتے جائیں تو تب یہ آپ اسے کر سکتے ہیں ایک مہتر تو یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ آپ پیجیوز جو لینڈنگ پیج آپ بناتے ہیں ٹھیک ہے اسے آپ ایک اچھے سے اسے کریں اسے اچھے سے اسے ڈیزائن کریں ٹھیک ہے پیجیوز کے لیے آپ لینڈنگ پیجیوز کے لیے آپ چلائیں تو اس کے بعد اسے آپ ٹاگٹ کریں جو لوگ آپ کے ویب پروڈکٹ پہ گئے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے پروڈکٹ میں جس نے انٹرس شو کی ہے اب سے آپ جو ہے آپ کے پاس ڈیٹا آجے گا آپ نے کسی نہ کسی طرح اپنے پرچیس لے کے آنی ہے تو آپ اس کے لیے ایڈنگ کر رہے ہیں جتنی زیادہ ہو سے دو ایڈنگ کر رہے ہیں آپ تو اس طرح سے جو آپ اسے سولف کر سکتے ہیں وہ جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان چیزوں سے جو میں نے آپ کو پہلا میتھر بڑھا ہے اس سے بھی اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو آپ اپنی ٹارگیٹنگ کو دیکھیں کہ آپ نے ٹھیک کیا ہوا ہے کیونکہ جب آپ رونگ ٹارگیٹنگ کرتے ہیں جب بھی آپ کا جو فیس بوک ایسٹیمیٹیٹ ہے وہ آپ کو زیورو کنویجن شو کر سکتا ہے اگر آپ نیرو آڈینس کر رہے ہیں تو اسے بروڑ کر دیں اگر بروڑ کر رہے ہیں اسے تھوڑا نیرو کر دیں جو آپ کی سپیسیفک آپ کی آڈینس کے لیے تو اس طرح کر سکتے ہیں کریٹیو ہے آپ اس کو ٹیسٹ کریں جتنے زیادہ آپ کے کریٹیو ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے پاس چانس ہوں گے آپ نے اپنی آڈینس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنی جو آڈینس آپ کی فیوریٹ آڈینس جو آپ کی پروڑکٹ کے لیے تو آپ اسے فائنڈ کر سکتے ہیں آپ کریٹیو میں ملب ٹیسٹ کریں اس کو بار بار آپ کا بیڈنگ ہونے اچھی ہونے چاہیے یہ کہ آپ ملب بجٹ بیڈنگ بلکل کم کر دیں جس میں بیڈنگ میں یاد ہے کہ کوس کے بیڈ کیپ اس طرح کی جو بیڈنگ ہوتی ہے ٹائپس ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو اچھے سے ملب کے چوز کریں یہ ناکہ آپ کم بیڈ لگا دیں جس کی وجہ سے آپ کی کنویجن آئی نا آپ کے کمپیٹر ہے جب وہ ہائی بیڈ ہائی بیڈ یوز کر رہے ہوں آپ جو ہے لو بیڈ یوز کریں جس پہ بیس پہ آپ کو ریزلٹی نہ ملے اس وجہ سے آپ کو کنویجن شو ہو سکتے تو آپ اپنی بیڈ کو انگریز کر سکتے ہیں اس کے لئے ابگہ بجڈ ہوتا ہے بجٹ آپ انگریز کریں ٹھیک ہے کیونکہ فیس بک جنہیں ہوتا ہے ون ویک کے اندر آپ کے 15 کنویجن ہونے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ جو لننگ فیز ہوتا ہے اس میں فیس بک نے آپ کے 15 کنویجن آپ کے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے کوشش کریں آپ زیادہ بجژ لگائیں تاکہ جلد سے جلدی آپ کی کنویجن کمپلیٹ ہو تو اس کے بعد جو ہے فیس بک آپ کے اپترمائز کریں آپ کے ایڈ کو. تو اس کے بعد جو آپ اپنے ایڈ رن کریں. تو یہ تھا کہ آپ کس طرح سے جو اسو سولف کر سکتے ہیں. پہلا میں نے آپ کو بتдаیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. یہترحیوس کر سکتے ہیں. کہ اگر آپ کے پہلے سے information available ہے ٹھیک ہے. پیگزل آپ کے پاس available ہے. پرانہ ہے ٹھیک ہے. اس کے پاس information ہے. تب جو ہے آپ یہ methu کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ solve نہیں کر سکتے motivates اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسٹم اونس کر سکتے ہیں اس کو ریٹاگٹ کر سکتے ہیں ویب سایٹ پر جو ویزیٹر ہیں آپ ان کو ریٹاگٹ کر سکتے ہیں آپ مملینج کر سکتے ہیں بجٹ چینج سکتے ہیں یہ تھا کہ آپ کس طرح سے اس ارکو شو اپ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ ایک سو لیوشن نکال سکتے ہیں اس کو سول کار سکتے ہیں تو آپ جاتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب میں نے ایک گروپ بنایا ہے جس میں یہ فیس بک کمیونٹی گروپ ہے تو آپ سب کو انوائیڈ کے جارہے ہیں کہ آپ اس گروپ کو جوائن کریں کیونکہ ان فیچر میں یہ گروپ انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے لئے اپرچونٹی کا باعث بنے گا آپ کی ہیلپ سے یہ فیس بک جو گروپ ہے وہ انشاءاللہ اپرچونٹی میں کریٹ ہوگا آپ کے لئے جو اس میں لیبل ہوں گی تو اس گروپ کو آپ ضرور جوائن کریں